اسلام علیکم میرا نام جعوید علیہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو آج ایک اور ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں تو آج ہم بات کرنے والے ہیں لائبری بک پوکٹس تو کیا آپ بھی لائبری بک پوکٹس اپنی لائبری میں یوز کرتے ہیں پاکستان میں بہت ساری پرائیویٹ لائبری ابھی بھی بک پوکٹس یوز کرتے ہیں تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ لائبری بک پوکٹس بنتا کیسے تو اس طریقے سے آپ لائبری بک پوکٹس بنا سکتے ہیں یہ بک میں کیسے لگے گا تو میں آپ کو طریقہ پورا بتانے والا ہوں کیا کیا مٹیریل یوز کرنا پڑے گا کس پیج پہ لگے گا پورا طریقہ گائیڈ کرنے والا ہوں اور کس طریقے سے یہ بک پوکٹ لگا سکتے ہیں اپنے بک میں لگانے سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بک پوکٹ یوز کیوں ہوتا ہے لائبری یوز کیوں کرتی ہے کس لیے کرتی ہے کیا وجہ ہوتی ہے یہ بک پوکٹ یوز کرتے ہیں لائبری میں لائبری میں اس لیے یوز ہوتا ہے کہ بک کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بک کتنی بار ایشو ہوا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے لائبری میں جو بک ہیں اس کی ایج بتاتا ہے کہ یہ بک کتنی بار یوز ہوا ہے آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں انویلپر اس کو زیرو سائز بولتے ہیں اور یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے بک پوکٹ بک کو ایشو کریں گے کسی بھی یوزر کو تو آپ آثر کا نام لکھیں گے ٹائٹل کا نام لکھیں گے ایکسیشن نمبر اور بروہر سنیم آئے گا جس سٹوڈنٹ کو یا کوئی اسٹاف میبر کو آپ نے بک ایشو کیا ہے اس کا نام آئے گا اس کو لائبری بک پوکٹ بھی کہتے ہیں لائبری کارڈ بھی کہتے ہیں اب یہ بنے گا کیسے تو بنانے کے لیے آپ کو کسی بھی شہر یا سٹی میں جہاں بھی رہتے ہیں آپ کو کسی بھی جو کارڈ بناتا ہے شادی والا کارڈ بناتا ہے اس سے بنوا سکتے ہیں تو اسکرین شارٹ لے لیں اور اس طریقے سے اگر آپ لائبری میں یوز کرتے ہیں یا بنوانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں بک میں لگانے کے لیے کیا کہ آپ کو چیزیں چاہیے تو سب سے پہلے آپ کے پاس گلو اسٹک ہونا چاہیے گلو اسٹک لازمی ہونا چاہیے گلو اسٹک سے یہ چپک جائے گا اور کہیں نہیں جائے گا یہ لائبریم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آگے بھی لگا سکتے ہیں اور بک کے بیک بھی لگا سکتے ہیں تو یہ بیک پہ لگا ہے آپ نظر آرہا ہے اسکرین پہ میں نے بیک پہ لگایا ہے تو اس طریقے سے آپ بیک پہ لگا سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ تو یہ میں نے لگایا ہے تو اس طریقے سے آپ بک پوکٹ کو باہر نکال سکتے ہیں تو یہ طریقہ تھا بک پوکٹ کو لگانے کا اولڈ طریقہ ہے لیکن ابھی موڈن طریقے میں سوفٹیئر یوز ہوتا ہے بک پوکٹ کا زمانہ چلا گیا لیکن سوس لائبری پرائیوٹ لائبری ابھی بھی پوکٹ یوز کرتی ہیں اس طریقے سے آپ بک پوکٹ اگر آپ اپنی لائبری میں یوز کرتے ہیں سوچ رہے ہیں تو کیسے لگانا چاہیے کیسے بنانا چاہیے تو آپ کے لئے یہ ویڈیو بیسٹ ہے تو آپ اس کو دیکھیں اس طریقے سے آپ بک پوکٹ بنا سکتے ہیں کس طریقے سے انوالپ بنا سکتے ہیں انوالپ کی سائز زیرو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ لائبری میں جو بھی بک اویلیبل ہیں اس میں آپ بک پوکٹ لگا سکتے ہیں تو یہ ہی تھا امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگئی ہوگی بس لاسٹ میں میرا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں شیئر کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ تک کے لئے اللہ حافظ